بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل می نیوز ڈاٹ ٹی وی آج ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کے خلاف جو ایک بائیس اے کی پرڈیشن ڈائر کی گئی تھی اڈیشنل سیشن جج کے پاس جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جسٹیس آف پیس کے انہوں نے تھانا کے ایسے چو کو حکم دیا ہے کہ وہ رانہ سناولہ کے خلاف ایف آئی آر درج کریں نہ صرف رانہ سناولہ بلکہ سی پیو لاہور بھی اس میں شامل ہیں اور ملزم ہیں ان پر الزام کیا ہے دوستو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی پچیس مئی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا حکمات ہیں اور کس کا کیا وجود ہے کس کی کیا حیثیت ہے قیامت کا سمان تھا کسی کی گاڑییں توڑی جا رہی ہیں کوئی گلو بٹ کی شکل میں نکاہ پوچھ لوگ عام لوگوں کی شہریوں کی گاڑیوں کو توڑ رہی ہیں املاک کو نقصان پوچھا رہی ہیں آگ لگا رہی ہیں کہیں دوسری طرف جو اگر کوئی نوجوان ریلوے سٹیشن سے گاڑی سے اترتا ہے تو اس کی تلاشی لی جا رہی تھی اگر کسی کے پاس کوئی عمران خان کا موبائل میں تصویر ڈیٹا کوئی کسی کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا سٹیکر مونوگرام نکلتا تھا تو اس کو اٹھا کر پولیس اپنے تھانے لے جاتی تھی اور لوگ اپ میں بن کر دیتی تھی دوسری طرف جہاں جہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کی رہشے تھی وہاں پر گھروں میں سیڈیاں لگا کر چاندر چاہ دیواری کو تقدس کو پامال کر کر گرفتاریاں کی گئیں دوسری طرف جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو تمام بڑے روڈز ایون کے چھوٹے جیٹی روڈز اور دوسرے روڈز کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا پورا پاکستان پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک جیم ہو چکا تھا کیا وجہ تھی کیا خوف تھا کہ کہیں امران خان کا لانگ مارچ کامیاب نہ ہو جائے تو اسی اثناء میں لاہور سے ایک بس میں سوار وقلہ کی بہت بڑی تعداد جو کہ نہتے بس میں سوار ہو کر لانگ مارچ کی طرف جا رہے تھے کہ پولیس نے رانہ سلاملا اور سی پیو لاہور کے حکم پر انہیں بسوں سے باہر نکالا بسوں سے باہر نکال کر انہیں مارتے پیٹتے ان کے یونیفارم کو گسیٹتے پھارتے انہیں تشدد کرتے ہوئے ان کی ڈگنٹی کو مکمل طور پر روم سے ہوئے ان کی عزت کی دھچیاں بخیرتے ہوئے انہیں اٹھا کر تھانوں میں لے گئے یہ وہ ظلم تھا یہ وہ جبر تھا یہ وہ بربریت تھی جس کی مثال پاکستان میں کبھی جمہوریہ قومت میں نہیں ملتی اسے قبل پاکستان میں مارشللہ کا دور بھی رہا جنرل مشرف کا دور بھی آیا جس میں وقلہ کو جان سے بھی مارا گیا ہر طرح سے ظلمت جبر کیا گیا تشدد کیے گئے لیکن جمہوری ملک میں جمہوریہ قومتوں میں ایسا واقعات دیکھنے میں نہیں ملتا لیکن وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے یہاں پر حیدر مجید ایڈوکیر نے تھانے میں درخواست دی لیکن جب ایف آئی آر نہ ہوئی تو انڈیشنل سیشن جج جسٹس آف پیس میاں مدفر عمر بورلہ صاحب نے حکم دیا کہ فوری طور پر ایس ایچو رانہ سناولہ اور سی پیو وغیرہ کے خلاف ایف آئی آر درج کریں یہاں پر میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ ایف آئی آر وہ ایف آئی آر ہے جو کہ حقائق پر مبنی ہے اس سے قبل پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت پر رانہ سناولہ کے حکم پر تمام بڑے شہروں میں تمام بڑے لیڈران کے خلاف ایف آئی آر سے درج ہوئیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایف آئی آر جو رانہ سناولہ پر ہوئی ہے یہ حق پر ہے یہ سچ پر ہے اور اس میں رانہ سناولہ اور دوسرے اس کے ہوانی اور جنہوں نے اس رانہ سناولہ کے کہنے پر اس کے حکم پر جو بربنیت کی جو ظلم جبر کیا وہ انشاءاللہ قانون کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گے اور قانون اپنا رفتہ لیتے ہوئے انہیں سزا دے گا وہ وقت دور نہیں کہ جب رانہ سناولہ ہتھ گھڑیوں میں پولیس کے حرافت میں ججوں کے سامنے پیش ہوگا اور جیل میں جائے گا کیونکہ اس نے جرم کیا ہے اس نے ظلم کیے ہیں اس نے انسان کو انسان نہیں سمجھا اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ رہتی دنیا میں لوگ یاد کریں گے کیونکہ کوئی بھی ظالم حکمران زیادہ دیر تک نہیں جاتا کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا رانہ سناولہ نے ہمیشہ ظلم بربریت کا کام کیا ہے اس شخص نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کو قتلیام کیا ہے عابد شیر علی کے والد چودیش شیر علی نے واضح طور پر کہا ہے کہ فیفل آباد میں رانہ سناولہ پر بائیس کے قریب مرڈر کیسیز کی ایسا یارز ہیں ایسا شخص وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے یہ ملک کو کس طرح لیکی جا رہے ہیں یہ ہمارا ملک پاکستان کیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا کیا یہ لوگ ملک کو چلا سکتے ہیں جن کے مقافت صرف اور صرف اپنے اقدار کو بچانا ہے اپنے ساتھ وہ عملہ لے کے پھرنا جو پروٹیکول دے ان کو گاڑی پر جھنڈے ہوں اور یہ لوٹ مار کریں لوٹ خسوٹ کریں پیسہ کمائیں ان کے مقافت اور کچھ نہیں ہے یہ باتیں اب انشاءاللہ زیادہ دن تک نہیں چلیں گی اور پاکستان میں حقیقی معنیوں میں حقیقی ازادی ملے گی اور ہم تمام پاکستانی اس اشو پر متحد ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا پسندہ ہوگی میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ